بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے چود نسار کی انٹری بڑی عجیب و غریب معامل ہے اور ایاز سادے کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ کس کسی ڈیل کر رہے ہیں عمران خان سے کیوں ملکاتے کر رہے ہیں اب یہ جو سات عدالتی فیصلہ لیٹ کیا گیا اور پانچ شرائط عمران خان کے سامنے رکھی گئیں اس کے بعد علماء کو استعمال کیا گیا نئی واردات پھر صحافیوں کو نون لی کے جو پیپلز پارٹی کے صحافی ہیں ان کے بیانیے کو اور اس میں جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے بتعلق بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اور ریٹائر امجد شویب صاحب کی زمانت جیل کے سیل میں کیا ہو ان کے ساتھ ہوا عمران خان کی انتخابی مہم چلانے کا اور جیل بھرو تحریک کا کیا فائدہ نقصان ہوا یہ جو بڑی اہم چیزیں ہیں ان پر انشاءاللہ ساری ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے امریکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں عربوں کی انہوں نے سرمایہ کرے کی اور مقصد ان کا ایک تھا کہ عوام کے ساتھ ان کے دل سے وہ امریکہ کا امیج چینج کیا جائے پرسپشن کہ جی ہر مسائل کا ذمہ دار امریکہ ہے پھر یہ بیانیاں بنایا گیا میڈیا کو نواز آ گیا سیاستدانوں کو فوج کی جرنیلوں کو جن کے پی رول پرے مذہبی رہنماؤں کو سب کو یوز کر کے بڑی منت کے بعد نواز شریف کے ساتھ مل کے ایک حد تک کامیاب ہو گئے تھے لیکن امریکہ کا عمران خان کا دور شروع ہوا اور پھر امریکی امداد بند ہوئی ڈانلڈ ٹرم نے تین سو ملین ملٹری امداد بند کی اس کے بعد پھر ڈرون حملے بھی بند ہوئے پاکستانیوں کو پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ ایڈ اور ٹریڈ میں فرق کیا ہے امریکہ ظاہرہ خوش نہیں تھا بعد میں بائیڈن کے دور میں ہوای اڈے زمینی راستہ فانستان کا انخلاع چین سے قربت ایٹمی اتھیار پھر فوج اور حکومت جو ایک لیول پر عام آدمیوں کی سیم پیج بلی وہ معاملات بھی اور پھر جنرل باجوہ مل گیا جس کی نظر پانچ سزار عرب پہ راوی پروجیکٹ پہ پی ایس ایل کے جوئے پر ہندوستان کے ساتھ تعلقات سرائل کے ساتھ تعلقات سی پیک کے منصوبوں کا وہ مخالف کرپشن کو جائز سمجھنے والا وہ حاجی اس ٹیم کے ساتھ فلم مل کہنا نے ریجیم چینج آپریشن کی وہ آپ سارا جانتے ہیں عمران خان عوام میں آیا تو یہ سازش جب سامنے کی کہ یہ امریکہ سے کس طرح انیشیٹ ہوا اور پھر اندرونی سطح پر جنرل باجوہ نے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا اب یہاں یہ بیانیاں عوام میں مقبول ہوا عوام عمران خان کے ساتھ بیانیہ پہ کھڑی ہوگی اب دیکھیں ایک سال سے امریکہ ارحالات کو دیکھ رہے ہیں کل پہلی دفعہ امریکی اگر دیموکریٹس کی جو مضبوط امیدوار ہے وہ سوری جو پریزیڈنشل انتخابات کی اس نے کہا میں فوج کوئی ڈالر بھی ان کی نہیں دوں گی اب جیتنے کے بعد الیکشن تو جو امریکہ کو یہاں پھر بھی ہمیں دیتے تو ہم نہیں دیں گے امریکہ خان کے طور میں تو سفیر تک نہیں تھا بعد میں انہوں نے یہ سفیر لگایا وہ میں نے تفصیل بتا دیا کون سا بندہ کس طرح کا صحافیوں کو سیاستدانوں کو جرنیلوں کو کھلانے کے بعد یہ بیانیاں عمران خان کا جی اب امریکہ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ معاملہ حال نہیں ہو سکتا تو وہ پھر اب بارہ رکنی وفت امریکی ڈیموکریٹس جو ہیں لیڈر ڈاکٹر آصف محمود ان کی رہنمائی میں ہے اور یہ لوگ دیکھیں پہلے موسن ڈکوی وزیر داخلہ سے بھی ملے جو پنجاب کا گران وزیر اللہ پھر گورنر سے بھی ملے اور چودی پرویز علی سے بھی ملے یہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے عوام کی نبز پکڑی ہوئے جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پوری دنیا موجود ہے اس وقت یہ دو تیہائی نہیں تین چھتھائی اکثریت سے حکومت میں آ رہا ہے اور یہی مین بندہ اسی سے کام کرنا ہے اسی کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے پاکستانی لوگوں کو دیکھیں عمران خان پر اعتماد ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے اور امریکہ اپنے معاملات عوام کے ساتھ درست کرنا چاہتا ہے یہ درمیان میں حافظ حاجی یہ لوگ تو اپنی چھوٹی کرائی جائے گی یہ اپنے کمیشن کے لئے آپ کو بتائیں اس طرح کی چبلیں مثلا تھوڑا تھوڑا مال بنا لیتے ہیں اب صدر وزیراعظم دنیا کا کوئی بھی آپ تعلقات کے بغیر دنیا میں نہیں رہ سکتے فرق صرف یہ ہے کہ غلام رہنا ہے یا برابری کے ساتھ بھی رہنا ہے یہ آپ نے چوز کرنا ہے ہندوستان ہے جس طرح آپ دیکھ لئے ایران ہے یہ حافظ وغیرہ اب ان پر اسی لئے پریشر بڑھ گیا دیکھ رہے ہیں دنیا کا پریشر تو انہوں نے عدالت کو جو کل فیصلہ دینا پڑا یہ اسی پریشر کا نتیجہ ہے پاکستان کی سیاست میں دیکھیں الیکشن ایک واحد عمل ہے اسے نیوٹرل کنٹرول نہیں کر سکتا انیس سو ستر میں کیا ہوا تھا الیکشن ہوا تھا تو شیخ مجیب آیا عوامی لیگ سامنے آئی وہ الیکشن نہ ہوتا تو کبھی بھی بنگلہ دیجبانی نہیں سکتا تھا اب عمران خان کی اسلامباد پیشی کو دیکھیں جس طرح بین الاقوامی ادارے کوریج دے رہے ہیں آپ صرف وہ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا مغربی میڈیا کبھی کسی لیڈر کو ایسی مقبولیت نہیں دیتا اس کا فرق آپ دیکھ لیں ابھی شہباز شریف عمریکی فرد خانے میں گیا ملنے وزیراعظم ہوتے ہوئے وزیراعظم سب کو لے کے ایک بیسی میں ایک ان کے امیدوار سے اب دوسری طرح یہ سارے کے سارے بارہ زمان پارک عمران خان سے ملنے چلے گی یہ بڑا فرق ہوتا ہے ان کو سمجھ آئے نہ آئے کسی کو یہ بکنے والا یا بندہ جو بغیرت ہو بغیرت ایسے گالی نہیں ہے خیر چلے عدالت میں اب کیس بھی دیکھیں چل رہا ہے درمیان میں ایاز حادی کو چودی نصار کی مدد سے انہوں نے جو کیس عدالت میں چل رہا ہے اسی لئے انہوں نے فیصلہ کیا ایچی سن کے دوست نے ظاہرت انہوں ادھر خیبر پختون خواہ گورنر کو صدر علوی کے پاس بھیجا یہ فیصلہ اسی لئے ڈیلے ہوا پانچ شرائط عمران خان کے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا جی کہ کوشش کرتے ہیں میں آپ کو یاد کراتا ہوں شرائط ایک تو وہ ریجیم چینج کے مطلع کہ جو کچھ اس میں ہوا آپ اس کی خان صاحب تحقیقات نہیں کروائیں گے چھوڑ دیں اسے وزیرابد آپ کے پر حملہ ہوا عرشد شریف شہید کو شہید کیا گیا یہ چیزیں آپ مٹی پاؤ دوسرے منوں میں چوتھی شرط نواز شریف کو صدر علوی سے صدارتی معافی دلوائیں اور یہ بات گورنر لے کے گیا کے پی کا عمران خان نے کہا آپ الیکشن کروائیں صحیح دیسی بات ہے دوسرے منوں میں نہ مکنے یہ چیزیں چودری نصار کی پوری کوششیہ کہ جنرل باجوا کے گناہ معاف کر دے چودری نصار اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کردار یہ وہ کارتوس ہے جو بڑے عرصہ سمال کے رکھا لیکن مجھے لگتا ہے جسے ضرورت پڑھنی ہے اس نے ٹھوس کر جانا ہے اب نوبت یہاں تک آگیا ہے کہ جب عدالت نے فیصلہ دیا تنگ آکے تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ نواز شریف کی معافی کا معاملہ پلانے دیں عمران خان کے اوپر جو قاتل آنا ہے اس پہ بھی ہم اس میجر جنرل کو کٹیرے میں لے آتے ہیں تک کہ ارشیر شریف اور خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو آگے لے کے چلیں لیکن آپ الیکشن اگر آپ نے لینا ہے تو اس رجیم چین پر تحقیق آدمی اب یہاں معاملہ پھنچ چکے عمران خان نے کہا ذاتی میرا ہے تو ٹھیک ہے لیکن عوام کا تو نہیں چھوڑوں گا اب یہاں سے معاملہ خراب ہوا طریقہ انصاف دیکھیں عوامی سطح پر اس وقت اتنی پاپولر ہے کہ تیرہ پارٹیاں تیرہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کے باوجود الیکشن نہیں کروانا چاہتے اچھا اب نہیں کروائیں گے تو ان کا اپنا ووٹر سپورٹر اور غیر جمہوری جس طرح زیاءالحق کے زمانے میں لوگ کھینچ کھینچ کی کرتے رہے ہیں دیکھ لیں زیاءالحق کو کس طرح لوگ یاد کرتے ہیں ان کا بھی اب یہی سنجیتہ سمجھنے والا ووٹر اور سپورٹر انہیں چھوڑ چکا ہے اب صرف وہ بزرگ گدنمہ سے رہنما رہے چکے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح اسلام جب نہیں آیا عربوں میں جب اسلام آیا نہیں تو مخالفین مخالفت کرنے والے وہ بزرگ تھے کوئی بعد میں ابو جیل بنا کوئی ابو لہب بنا کو منافقین میں آیا نواز شیف و فاروق لغاری نے یہ وردات کر کے بینظیر کی حکومت کر یہ بابوں نے تو نواز شیف قبل اس وقت انتخابات مانگتا تھا اس وقت کہتا تھا کہ یہ میشہ تباہ کر دے یہ بینظیر اس وقت جنوری میں رمضان تھا 97 کی بات ہے بلکہ 3 فروی 997 کی رمضان میں جو الیکشن اب نواز شیف کے ساتھ علماء یہ تائر اشرفی ٹائپ کے لوگ جو الیکشن کو غیر شرعی اعتراض کر رہے ہیں انہیں 1947 میں بھی ان کا جو بڑا فضل الرمان کا والد اور جماعت اسلامی کا مودودی صاحب یہ پاکستان بننے کی مخالفت کرتے تھے صرف اس وقت سے ہم نے اتقاف میں بیٹھنا ہے اب طرح سوچیں کہ لگتا ہے کہ اب انہیں پتا ہے رمضان میں ووٹ خریدنا دو نمبریاں کرنا بیوانیاں کرنا شاید یہ نہ کر سکیں تو رمضان میں ویسے تو بڑے بڑے متبرک کام ہوئے غزبہ بدر فتح مکہ پاکستان بنائے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بس الیکشن نہ ہو دوزار تئیس میں ایون کے ترکی میں دیکھیں تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ اور ان لوگوں نے طیب الرجب اردگان نے ابھی اعلان کیا ہے الیکشن کی تاریخ کا ایک ریکارڈ دیکھ لیں جس طرح علماء اس کو جزید کے خلاف بھی کھڑے رہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بھی کوئی ٹھیک ہے حق پر ہے بعد میں آپ دیکھیں یہ علماء قیدیعظم کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی بجائے گاندی کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ منافقین کے آئی جی ہیں سب اسی طرح جو صافین کے ساتھ ہیں جو نون لیگ اور عاصف زرداری کے دسترخوان پر جو چوڑی ہوئی ہڈیوں کو اٹھا کر دوبارہ چوسکتے ہیں یہ دو ہزار بائیس میں کہتے تھے کہ عمران خان لندن اپنے بچوں کے پاس ہوگا یہ زلفی بخاری فواد چودری شاہ محمود پر ویس خٹے یہ سارے چھوڑ جائیں گے بھاگ جائیں گے یا جیل میں آ دے ہوگی دو ہزار تئیس میں اب یہ تمام نیپال چلے گئے وہ جیو کی میں کہانی دیکھ رہا تھا کہ یقین کرے وہ کہتے ہیں آیا افریدی اور وہ عیسیٰ صاحب ہوتے تو پھر ایسا نہ ہوتا مطلب ان سے پوچھے مظاہر نکوی اور جسٹس جواد بھی تو ساتھ تھے وہ بھی تو لگ ہوئے اس بینٹ سے ورنہ تین چار کا معاملہ نا تو پھر لمبا ہو جاتا اب جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہیں ان کے ساتھ لافہ میں کام کرنے والے تینوں ججز تھے مندخیل صاحب کو بھی وہی لائے ظلفکار لی بھوٹو کی طرح جس ہسنے کارٹی انہیں سنہ نانوے لگا کے سپریم کورٹ کو بالتر کی یہ وہی واردات کرنے لگے تھے بعد میں انٹی سٹیبشمنٹ گدران ڈراما کرتے رہے دیکھیں انہیں نہ قانون سے تلچسپی ہے نہ جرنیلوں کو عمران خان سے انہیں ڈنڈا دیا ملا ہو ہے مطلب عمران خان عمران خان آج سپورٹ عوام اس کے ساتھ آج عوام سپورٹ ہٹائے تو یہ لوگ پیچھے عمران خان کو چھوڑے ہی نہ بلکل اب لیفٹ نے جرنل امجد شویب صاحب جس سل میں رکھا گیا ان کے سر کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا یقین کریں آج وہ جرنل حمیدگل بھی زندہ ہوتا نہ تو اسے بھی بلوچستان کی کسی جیل میں نے رکھنا تھا جرنیلوں نے ملک توڑا ہے آئین توڑا ہے لیکن آپ نے کبھی کسی جرنیل کو اپنی زندگی کے تاریخ اٹھا کر دے سلاحوں کے پیچھے دیکھے ایک نام بتا دیں یہ جرنل امجد شویب پہلا جرنیل سلاحوں کے پیچھے اور یہی جرنل امجد شویب کی محب وطن پاکستانیوں سے محبت کرنے کی سب سے بڑی نشانی اور اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا یاد رکھئے گا کیونکہ جتنا جتنا کمپنی کو عمران خان اور ان جیسے لوگوں سے خطر ہے اب یہ کوشش کریں اچھی سے اچھی ویڈیو ہوتی آ رہی گی جب ہی اب حریم شاہ کی کچھ اور بھی ویڈیو زانے والی میں آپ کو بھی خبر دے رہا ہوں میں اس پر گندگی میں پڑھتا نہیں لیکن یہ توجہ ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں عوام کو اس لیول پر لے کے جا رہے ہیں کہ تاکہ یہ ریکارڈ کرنے کی بجائے لائب بھی اگر لگائیں لوگ نہیں ماننے وہ انجینئر مرزا صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اللہ معاف کرے کہیں ایسی باتیں لوگوں نے نہیں سنننی لوگ جانتے ہیں ان کے طریقے وردات کو اب یہ پہلے بارودی سننگے لگا رہتے ہیں آپ یہ بلکل ہی کھو دنے کے چکر میں میں آپ کو بڑی امپورٹن چیز بتاتا ہوں فنانشل امرجنسی معاشی معیشہ ڈوب رہی ہے جی اور بلا شبہ یہ تو خود تو دورے پھڑکا رہے ہیں ابھی وہ اس کے بیٹے کا میں نے لگایا فضل الرمان کے معاشی امرجنسی لگا کر یہ نیا بیانیاں تیار کریں گے کہ دیکھیں جی آئی ایم افہ میں کہہ رہا ذرا غور سے سنے گا آئی ایم افہ میں کہہ رہا کہ اپنے ایڈمی اتھیار میں بیج دیں انواز شیب نے انکار کر دیا مجھے خوش حقین کریں ان کی وردات دیکھیں وہی ایڈمی بھولا انیس سو ستانوے میں نواز شیب نے ججز کو ایسی تقسیم کر کے کہا تھا اب یہ وہی وردات کریں کہ سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے ہائی کورٹ سے فیصلہ دلوا ایک نیا قانونی بہران پیدا بازی میں ان کی بہت ساری ایسی مسالے ہیں اب وہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو لیکن کیونکہ میں نے آخر میں بڑی کام کیا آپ کو خبر دینی ہے اب یہ دیکھیں انسان جب بیمار ہونا تو اس کے ڈاکٹر کہے دیکھیں لا علاج ہو گیا تو اس کے لوحکین بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یاللہ اس کو اٹھا اس تکلیف سے اس وقت امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے اپنے چہنے والے یہ دعائیں کر رہے ہیں یہ ڈیفالٹ کرانے کے بعد ان کے مقصد کیا ہے الیکشن بسنا ہو آئی ایم ایف مویدہ نہیں کرے گا ہم دھمکی دینے بار بار کہ نہیں کریں گا ایم ایم ایف سے مویدہ ہم اگر الیکشن کروائے دو اسحاق ڈار آئی ایم ایف کی میٹنگز میں سوائے دندی گالیاں ایک نہیں دے رہا باقی کوئی چیز چھوڑ نہیں رہا آئی ایم ایف پریشان ہے یہ رویہ کیا ہے پھر وہ آئیشہ غوث کام کر رہی تھی بڑے بیک ڈور پر سارے سریش کرزوں کی اسے بھی چھوٹی پر زبردستی بھیج دیا اب معاملہ اصل میں ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اسحاق ڈار نے پھر پٹرول کی قیمت بھی پانچ سر پر کم کی لوگ سوچ رہے ہیں اس نے یہ سارا وردات جو ہے دیکھیں نا ایک طرف آئی ایم ایف کی منتے کارلے ترلے کارلے کبھی ہے لیکن یہ معاملہ انت کا توڑ نہیں چاڑڑا کیوں اس کی بہت بڑی وجہ سامنے آگی اور وہ وجہ جو ہے وہ دیکھیں اچھا اس سے پہلے میں تھوڑا ساکتا ہوں کہ کتنے عرصے نو مہینے ہو گئے تقریبا انہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہوئے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم آئی ایم ایف سے مان لیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں اتنے کا پیکج دیں پاکستان بتیس دفع گیا آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کہا ہم نے آئی ایم اف کو وہ کہا کرتے 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 انہوں نے اس معاملے کو یہاں تک لے آئی اب آئی ایم ایف کے جب چیرمنہ نے خود کل اس نے پریزیڈنٹ نے بات کر دی کہ یہ ہم نہیں نے کہہ رہے کہ عوام پر یہ ظلم دا ہم تو کہہ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ملک ریاضی سے لوگ کل میں نے بتایا آپ کو ان سے پیسہ لیں اب اس کا توڑ پھر اس حاگڈار نے کیا نکالا اب وہ بات سامنے آگی کہ اصل وردات کیا ہے کہ اس حاگڈار اتنا پھو پھا کر رہے اور اتنا اس کو جوش چڑھا ہے کہ منت نہ کرنے والے ایم ایف کے سامنے وہ چیخو چلا رہے ہیں یہ معاملہ ہے فری میسنز کا یہ پاکستان میں آئی ہے فری میسنز کون ہے ان کی میں تھوڑا بتاتا ہے اس حاگڈارسن کی ملکات ہوئی اور فضل الرمان اور سارے آن بورڈ ہیں سب کے سب اس خاندان کی فری میسن کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اگر آپ ان کے بارے میں میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجئے دو سو سال تک دنیا میں جتنا بھی پیسہ اس وقت چل رہا ہے ذرا غور سے سنیں اس کی ساری سپلائی دو سو سال کی میں بات ہو اس یہ کنٹرول کرتے ہیں اب آپ خود سوچ لیں کون لوگ ہیں مزے کی بات امریکہ برطانیہ کہیں بھی جا کے ان کے بارے ان کے بارے میں نہیں جانتے سترہ سو چورتالیس سے یہ لوگ موجود ہیں اور ان کا کام جرمنی سے شروع ہوا ہے پیسہ دیتے ہیں یہ ایک آئی ایم ایف کی متبادل انٹیٹی سمجھ لیں فرق کیا ہے آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے اور یہ بقاعدہ ایک خاندان ہے ان کی ایک تاریخ ہے اور یہ اب میں نے تو بتایا نا آئی ایم ایف کو کہتا ہے ہم نے غریب کو غریب نہیں بنانا یہ وہ سود خور سمجھ لیں اب ان کی ملاقات اسحاق ڈار سے ہوئی تو اسحاق ڈار نے ایم ایم ایف کو آنکھیں دکھانا شروع گا دی جس طرح وہ کپڑے اتروا لیتے ہیں جس طرح وزیر عظم کہتا ہے جی میں کپڑے اتروا لیتے ہیں اب کپڑے اترانے سے کوئی امیر ہوتا تو میں نے لکھا بھی حریب شاہ کی ملنے ہوتی خیر ترکی کا آپ ایک ڈراما دیکھ لیں عبد الحمید کہنے کو تک ڈراما ہے لیکن ہسٹری اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اختتام پہ دیکھیں کہ کس طرح یہ روتس چائلڈ بینک انہوں نے پہلے بنایا بینکر تھے سلطان کی پوری سلطنت کو کرزوں کے جال میں انہوں نے لپسایا پھر اس کرزوں کو کس طرح وصول کیا انہوں نے اپنی خودمختاری کے باقاعدہ اس موائدہ کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے انہوں نے کس طرح کیا یہ طریقے سے پھر آپ اسرائیل کا قیام دیکھیں اس میں پڑھیں اس میں آتا ہے ان کا بڑا اہم کردار تحریک شنو کرنے والے لوگ یہ بہت ہے کہ وہ خاندان ہے اور اس کی اسحاگ دار سے ملاقات پہلے شباشی والی بردات تو ہوگی اب اسرائیل کے پاکستان کے ایٹمی اتھیاروں کے متعلق اور پاکستان کی معیشت کل جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا یہ معاملہ لوہ گرم ہے انہوں نے صرف مارنی ہے ایک چھوٹ اور اس کے بعد یہ دیکھیں اچھا مزے کی بات ہے فضل الرمان ساری زندگی کہتا رہا ہے عمران خان جہودی ایجنٹ ہے اب اصل فرداد دیکھیں ان کا مقصد یہی ہے ان سے پیسے پکڑیں آئی ایم ایف کو چھوڑیں اور کہیں جی ہم نے تو ہتھیار اب انڈر ڈیل کرتے رہیں دو چار پانچ جنرل کے ساتھ مل جائیں گے اور وہی ہوگا اس کے بعد یہ نکل جائیں گے جس طرح باج باج کدھر ہے آج مجھے بتائیں کدھر ہیں جتنے بھی اس سے پہلے اس کے پرانے کدھر گئے سارے کسی کو یاد ہے کسی کو پتہ ہے کہاں ایسے ہی بھی گھوم ہو جائے گی اور یہ اتحاروں کا آہستہ سے ڈیل شیط بنا کے پاکستان کی ایکانومی کو وقتی طور پر یا پھر یہ پاکستان کو تباہ برباد کر کے دوبارہ بھاگ جائیں گے دیکھیں نواز شیف پچاس روپے کے بانڈ پہ گیا آج تک اسے آپ لا نہیں سکے چار سال ہو گئے سب کو پتہ ہے چور ہے سب کو پتہ ہے ڈاکو ہے کوئی کچھ کر سکتا ہے انہیں کہاں آپ کیا کر لیں گے تو وردات یہ ہو رہی ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اگلی کسی ویڈیو میں اس خاندان کے بارے میں مزید آپ نہ خاص حال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ